سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی بل بھارا جائے گا جو فیول ایجسمنٹ کی مد میں نپرا نے اس کی اپروال دی اس پر فیصلہ سنایا ہے تو سارفین پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو گزشتہ مہینے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی کہ ایک بلب اور ایک پنکھا چلانے کے عوض ایک عام آدمی کو تقریبا اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کہیں چوبیس ہزار روپے کہیں بائیس ہزار روپے کہیں دس ہزار روپے یعنی کہ دس ہزار سے کم بل کسی کا بھی نہیں آیا ہے تو ایسے میں ایک سارف جو پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے تو ان افراد کے کیا مسائل ہیں کیا مشکلات ہیں ہم نے ان افراد سے بات کی ہے جن کا گزشتہ مہینے کا بل اٹھارہ اور بیس ہزار سے اوپر آیا ہے تو انہوں نے کس طرح سے وہ بل بھرا ہے اس پر ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ریڈی بان موجود ہیں اور انہوں نے ریڈی بانوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ بجلی کی جو بڑی ہوئی قیمت ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں اور کیا انہوں نے بل ادا کیے ہیں یا نہیں ہمارے ساتھ ایک ریڈی بان موجود ہے جو روزانے کی بنیاد پر پھل بیچتے ہیں اور ان کا تعلق بھی اپٹ آباد سے ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا گزشتہ مہینے کا بات کتنا تھا اور کیا وہ بل ادا کر پائے ہیں یا نہیں جی آپ اپنا نام بتائیں میرا نام فیصل ہے میں اپٹ آباد سے کرلک ہے میں مسافر کرتا ہوں اور میرا اس مہینے کا بل انیس ہزار پی آئے آپ نے انیس ہزار روپے بل برا ہے تو یہ بتائیں آپ اپنے کمرے کا کرایا کتنا دیتا ہے بارہ ہزار پی آمیں کرایا دیتا ہوں کمرے کا اور میرے بیوی بچے میرے گاؤں میں رہتے ہیں تو مہانہ ان کو کتنے پیسے بیچتے ہیں مہانہ کچھ بچے کا تو بیچیں گے اس مہینے یہ چوہ تین مہینے ہو گئے ایمانداری بات ہے پیسے بچ ہی نہیں رہے جو بچ رہے ہیں وہ خرچے ہو رہے ہیں تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ جو پھل بیچ رہے ہیں اسلامباد میں تو اس سے روزانہ کی بنیاد میں کتنا پیسہ آپ کماتے ہیں کچھ بچ بھی رہے ہیں اگر مال ختم بیک جائے تو پھر ازار بارہ سو پیدے آڑی نکل آتی ہے نہ پکے تو پھر خرابی ہو جاتا ہے یعنی کی مجموعی طور پہ اگر مہانہ کی بنیاد پہ اگر آپ چھٹی بھی نہ کریں تو تیس ہزار کے لگ بک روپی آپ مہانہ کماتے ہیں اس میں سے آپ آٹھ ہزار روپے کمرے کا قرائے دیتے ہیں بارہ ہزار روپے کمرے کا قرائے دیتے ہیں اور بارہ ہزار روپے کمرے کے قرائے کے اوپر آپ نے اٹھارہ ہزار روپے بجلی کا بل ورائے تو آپ نے آئیسکو والوں سے رابطہ کیا تھا کہ آپ کا بجلی کا بل اتنا کیوں زیادہ ہے بلکل گئے تھے دفتر میں انہوں نے بولا کہ بیٹنا پر اگر ٹیکس لگے تو آپ نے آپ کے بجلی کے کتنے یورپ جلے تھے کچھ آپ کو آئیڈیا ہے اس حالے سے یورپ کا مجھے نہیں پتا وہ دوسرے بائی نے میرے انجام کروایا گیا یعنی کی ایک کمرے کا قرائے اٹھارہ ایک کمرے کا بل مہانہ ایک پنکھا چلتا ہے اور ایک بلو اور ایک پنکھے کے عوض آپ کو اٹھارہ سے انیس سا روپیہ بل آ رہا ہے اب آپ کے بچے بھی ہیں تو ان کی دیکھ بال کے لیے ان کی کفالت کے لیے کیا انظامات ہیں جب آپ کا خرچہ ہی پورا نہیں ہو رہا ہے بس ایدر سے پیسے لیے بیٹھتا ہوں بس فون کو پھر کرزہ لے کے بیٹھتا ہوں بس نظام چل رہا ہے الحمدللہ بس کیا کر رہا ہے نظام چلا رہا ہے اچھا یہ جو بل آپ نے بڑھا ہے وہ اپنے جیب سے پیسے دیئے یا کسی سے ادھار لے کے آپ نے پیسے نہیں نہیں بھائی اپنے جیب میں پیسے بڑھتے ہیں پیسے لے کے جمع کروائے اچھا کیونکہ آپ نے پورے پیسے تھے نہیں اس سے یکمتہ ہے یہ بیس طریقہ کس سے ادھار لے کے پیسے جمع کروائے دے تو وہ پیسے بھی آپ نے پورے کرنے ان کو پیسے واپس کرنے جی جی بالتا تو یہ بتائیں کی باقی جو مہنگائی ہے آپ نے کھانا بھی ہے آپ نے پینا بھی ہے اور ساتھ بہت ساری ایسی اشیاء خورنوں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں آٹا بھی مہنگا ہوگیا کس طرح سے گزر بسر ہو رہا ہے ایک چائے کا کپ پچاس سرپے کام ملتا ہے روٹی دن کا دوپیر کا کھانا دو سرپے کام کھاتے ہیں چار پانچ چھ سرپے ہمارا یہ دیلی کا خرچہ ہو جاتا ہے جب چار سے پانچ سو یا چھ سرپے آپ کا خرچہ ہے دن کا تو ہزار میں سے وہ منہا کرے تو آپ کی چار سو روپے روزانہ بچ جاتے ہیں چار سو روپوں پہ آپ نے گھر بھی چلانا ہے ایک رائے بھی دینا ہے بھیلی کا بھی دینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے گھر بھی جوانے بھی ہیں تو یہ کس طرح سے سارا مینیج ہو رہا ہے کس طرح سے آپ اپنا خزر بسر کرتے ہیں بس اللہ کے بس ایک موت ہے کہ کوئی نظام چلا لیتے ہیں بس آگے ادھر سے پیسے لیے بس نظام چلا رہے ہیں پھر ہوتے ہیں اس کو دیتے ہیں اس سے لیتے ہیں اس کو دیتے ہیں بس اس طرح نظام چلا رہے ہیں اچھا سنٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی نے نپرا کو خط لکھا تھا کہ جولائی کے فیول اجسمنٹ کی مد میں ہم چار روپے انتر پیسے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ نپرا نے تو اس کا فیصلہ دے دیا ہے کال اس پر فیصلہ بھی آ گیا ہے وہ چار روپے چونتیس پیسہ جو ہے فی یونٹ پھر چارز کریں گے مزید آگے آنے والے بل کے بارے میں آپ کو کچھ ہے کوئی تشویش ہے خطشات ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ابھی عوام نہ نکلی باہر نہ مرے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روٹوں پہ لیٹ جائیں اور مریں گاڑیاں اوپر سے گزریں یہ کیا ہے ہم غریب آدمی جینا ہی مشکل ہوگا ہے ہمارا آپ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا بجلی کا بل گزرشتہ مہینے کتنے آیا تھا سر میرا فیصل نام ہے اور ہمارا بل آیا ہے بائیس ہزار آپ کیا کام کرتے ہیں میں سر کبار کا کام کرتا ہوں یہ ریڑی پہ اچھا تو بائیس ہزار روپے آپ نے بھرے کیسے سر ابھی تک نہیں جمع کرایا بل کیونکہ اتنی گنجائش ہی نہیں ہے اٹھارہ ہزار پر کرایا دیا ہے تو بائیس ہزار بل آگیا ہے اتنی عامدن نہیں ہے جتنا وہ خرچہ بن گیا ہے تو آپ کے گھر میں کتنے کمانے والے ہیں سر والد صاحب ہیں وہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور ایک میں ہوں تو چار افراز کا گزر وصف کیسے ہوتا ہے جب آپ بائیس ہزار روپے بل دے رہے ہو اتھارہ ہزار روپے آپ نے کرایا دے رہے ہیں تو پیشے بچتا کیا ہے سر کچھ بھی نہیں بچتا کسی سے کرزہ لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے تو کرتے ہیں ابھی تک بل بھی نہیں جمع گرائیا تو یہ بتاؤ ان مشکلات میں آپ پھر آپ نے گھرے لو افراجات بھی کرنے ہیں کھانے پینے کے احتمام بھی کرنے ہیں تو کیا اس سے پورا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے پیشل کے ساتھ جانا اتنا بڑا بھل بھرے ہیں اور ایک گھر کتنا بڑا آپ کا سر دو کمرے ہیں گھر کے اور کچھنے اور باتھروم ہے بس یعنی کہ ایک جگہ آپ جب رہتے ہو تو ایک بلب اور ایک پنکھا چلاتے ہو تو ایک بلب اور ایک پنکھا چلانے کے آپ کو مہینے کا بائیس ہزار قبل آرہا ہے تو بائیس ہزار کے بل ادا کرتے ہوئے آپ کو کچھ احساس ہوا کی یہ کیا ہرا ہمارا سر زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ غریب آدمی ہے اتنا ہمارا روزگار نہیں ہے جتنے بل آرہے ہیں اچھے بتاؤ کہ جو آپ کا اتنا بڑا بل آیا ہے تو آپ جا کے کمپلین کر چکے ہیں کہ آپ کا بل اتنا کیوں بڑھ کے آرہا ہے سرم لے کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بل اتنا ہی ہے کیونکہ ہم نے کہا شاید کچھ کام کر دیں گے پر کام نہیں کیا انہوں نے کہا یہ ٹیکس بھی لگا ہوا ہے اور یہ بل اتنا ہی آپ کا ہوگا جتنا آیا اتنا ہی آپ کو جمع کرانا پڑے گا کام شام نہیں ہوگا تو اس کے قسطے بھی بنا سکتے ہیں قسطے کیلئے آپ نے کوئی اپلیکیشن دی دی قسطے سار نہیں کیونہوں نے کہا یہ آپ اسی طرح جمع کریں تو یہ اٹھا سار اب بائیس ازار پر کہاں سے انظام کریں گے کیسے انظام بائیس ازار دے گا سار بائیس ازار اب لیں گے کسی سے فیلال تو مارے پاس دس ازار بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ جمع کرائیں کسی سے اور پکڑ گے کیونکہ جو تھے اٹھارہ ازار کرایا دے دیا ہے اور گھر کے سو اخرجات ہیں تو اگر گزشتہ مہینے کے جمع نہیں کرائے تو پھر اس کو پر ایریرز بھی لگ کے آئیں گے پھر زیادہ بل آئے گا پھر اس مہینے کا بھی آئے گا سر وہ یہ مسئیبتیں ہیں غریب آدمی ہیں ایک مسئیبت سے چھوٹیں گے دوسری کے آگے آ جائیں گے تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کب چھوٹا بل بھرایا ہے کم بل بھرایا ہے کم بل تو سر ہم نے پانچ چھے مہینے پہلے ہی بھرا تھا اس کے بعد تو زیادہ ہی بل آ رہے ہیں کتنا بل تھا پانچ چھے مہینے پہلے چار ہزار کچھ تھا سر چار ہزار کچھ آپ نے پل بھرا تھا تو اب حکومت وقت سے کیا کہیں گے غریب پرور تو یہ حکومت نہیں رہی کیونکہ جتنی زیادہ مہنگائی ہے ہر چیز مہنگی ہے ایک عام آدمی کا گزر بسر نہیں ہو رہا ہے بہت سارے افرادیں جن کے بچے سکول جاتے ہیں سکول کے اخراجات ہیں کھانے پینے کے اشیاء جو ہے مہنگی ہیں تو کس طرح سے لوگ اپنا گزر بسر کریں سارا حکومت سے یہ ہی کہیں گے کہ غریبوں کے لیے کچھ سوچیں جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ سہولتیں پیدا کریں یہ بجلی بھی کم کریں اور کھانے کی اشیاء بھی تھوڑی کم کریں ہر چیز مہنگی ہے چاہے پچاس روپے کی دن کو ملتی ہے پہلے وہ جو احمد تیس پچیس روپے میں مل جاتی تھی تو یہ تھے وہ دو ریڈی بان جن سے ہم نے بات کی جو بجلی کا بل گزشتہ مہنے آیا بھاری برکم بل ایک ریڈی بان جو کی فروڈ بیجتے ہیں انہوں نے کہا کہ مہینے میں بمشکل وہ تیس ہزار روپے کماتے ہیں ایوریج اگر دیکھا جائے روزانہ کی بنیاد کے پر بارہ سے پندرہ سو روپے کماتے ہیں اگر وہ بلا ناغہ وہ پورا مہینہ کام کرتے ہیں تو بمشکل اس کا ایوریج تیس ہزار کے لگ بگ بنتا ہے اور تیس ہزار مہینے کی آمدنی پر اٹھارہ ہزار روپے کا بجلی کا بل اور پھر گیس کا بل بھی ہے وہ ایک کمرے میں رہائش پذیر ہیں اور ساتھ ہی ان کو جو ہے گھر بھی پیسے بیجنے ہوتے ہیں تو یہ مسائل ہیں ایک عام آدمی کے اس کے لئے ایک اور ریڈی بان سے ہم نے بات کی جن کا بائیس ہزار کا بل آیا تھا اور گھر کا قرائے اٹھارہ ہزار روپے ہے یعنی کی مہینے میں چالیس ہزار روپے دو بلاد پر آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے جہاں پر ایک عام آدمی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے مہنگائی پینتالیس فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے اس ملک کے اندر بعض اشیاء پر تو سو سے دو سو فیصد بھی مہنگائی ہو چکی ہے ایسے میں ایک عام آدمی کا گزر بسر بہت مشکل ہے حکومت کو کچھ ایسے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے اور موجودہ حکومت کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں سیلاب کی صورتحال ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں اور ایسے میں ایک عام آدمی جو پہلے سے سفرنگز کا شکار ہے جو معاشی مشکلات کا شکار ہے ان کے مسائل حل کرنے کو کوئی سامنے نہیں آتا ہے مجمعی طور پر جو حکومت ہے جو ریاست ہے ان کا کوئی سوشل سیفٹی نیٹ نہیں ہے ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا ہے بجلی کی فی یونٹ قیمتیں ایک ہوش ربا قیمت ہے جو کی ایک ساریف ادا کر رہا ہے ایک پنکھا جلانے کے عوض یا ایک بلب جلانے کے عوض اگر اٹھارہ سے بھی ہزار روپیا مہانہ بل دیا جاتا ہے تو ایسے میں بہت مشکلات ہیں ایک عام آدمی کے لیے حکومت کو اپنے اس پالیسی کے اوپر اثر نو اور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام آدمی کے مشکلات میں کمی آسکے موسیقی